تقبیر پر کوئی اثر ہے یا نہیں یا دعا سے تقبیر تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں یہ مسئلہ ہے اس میں یاد رکھیں تقبیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی یہ بنیادی بات آپ سمجھ لیں جو کچھ لیا گیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا لیکن کیا دعا تقدیل کو تبدیل کر سکتی ہے جو واضح نہیں تبدیل نہیں کر سکتی ہے لیکن بعض روایات میں آیا ہے کہ دعا کا اثر ہے تو یہ اثر کون سا ہے اس کی تصمیم میں بھی بیان کرتا ہوں لیکن آپ یہ بنیادی بات جاننے کہ دعا سے جو تبدیل ہونی تھی آپ کی تقدیر میں وہ اس وقت ہوں گے جب تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی یہ بھی لکھیا گیا اللہ تعالیٰ کا علم ازل علم ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا کائنات کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے فلان شخص فلان وقت میں دعا کرے گا اس دعا کی وجہ سے اس کی عمر میں اضافہ ہوگا اس کا بچہ بیمارے سے بچ جائے گا اس کو رزد زیادہ ملے گا اسے برات اللہ جان چوکے اس کو بھی لکھ دیا ہے شاہ بی غثیمین رحمت اللہ علیہی فتا و ارکان اسلام سفر عمرے 124 میں ان سے سوال کیا گیا کہ کیا دعا کا کوئی اثر ہے اس چیز پر جو انسان پر لکھا گیا اسے پیدا ہونے سے پہلے شخص فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا کے اثر ہے جو کچھ لکھا گئے انسان کے اوپر لیکن یہ جو تبدیلی ہے یہ بھی لکھی گئی اس دعا کی سبب کی وجہ سے تو یہ کسی کو گمان نہ ہو یہ تمہیں گمان نہ ہو شخص فرماتے ہیں کہ تم نے اگر لطالہ سے دعا کی ہے لطالہ کو پکارا ہے کسی چیز کے متعلق کہ وہ لکھا نہ تھا بل دعا مکتوب بلکہ دعا بھی لکھی گئی تھی کہ آپ دعا کریں گے ومنحسن بھی مکتوب اور جو اس دعا کی وجہ سے ہوا ہے معاملہ وہ بھی لکھا گیا ہے وَلِهَذَا نَجْدُ الْقَارِ يَقْرَغَ الْمَرِيدُ فَيَشْبَى اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رقیہ شرعیہ کرنے والا جان خوب کرنے والا مریض پر پڑتا ہے دم کرتا ہے مریض چھیک ہو جاتا ہے اور پھر قصہ بیان کیا صحابی کا وَقِصَّةَ السَّرِيَّ اَلْتِبَعَةِ 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 اَلْتَبَعَةِ تو سبحان اللہ اس رات میں ایسا ہوا کیونکہ جو سردار تھا کسی زہری جانوے نے ارساب بچھلوں سے ڈس لیا اب وہ پریشان کیا کرے تو ان کے پاس ہے صحابہ کلام کے پاس ہے اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جان خوب کرتا ہے تو ان میں سے ارساب نے کہا جیوہ کرتا ہوں لیکن ہماری شرط ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہماری بہمان نمازیں نہیں کی تو مفتمن ہی کریں گے بدلہ دیکھ سکتے ہیں تو کیا کرنا ہے بھی ہمیں بکریان چاہیے مخصوص تعداد بکریان انہوں نے کہا چھیک ہے ایک قطع ایک جماعت بکریوں کیا آپ کو دے دیتے ہیں تو اب سورہ فاتح پڑھی گئی جہاں کو سورہ فاتح سے کی گئی اور وہ اسی وقت تدرست ہو گیا اٹھیک ہو گیا حضیت میں ہے جیسے کہ ایک بیمار جیسے کہ ایک بندہ ہوا اونس آپ اسے کھول دیتے ہیں تو کس طریقے سے وہ دوڑتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طریقے سے وہ شخص کو اٹھیک بیٹھ گیا اور بلکل تندرست ہو گیا تو یہ جو قطعات ہے جہاں کو سورہ فاتح جو پڑھی گئی ہے اس سے شفاء ملی ہے اس مریض کو جس کو تکلیف تھی تو شیح صلی اللہ یہ فرما رہے ہیں اس کے قسمت میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ مریض ہو گا یہ لکھا گیا تھا کہ وہ جا کے پوچھے گا جہاں پوک کے لئے یہ لکھا گیا تھا کہ صحابی پڑھے گا یہ بھی لکھا گیا تو اسے شفاء ملے گی نہیں اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں ہے تو اس کی تقدیر تبدیل ہوئی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے تقدیر تبدیل نہیں ہوا کرتا یاد رکھے اسے بلوح محفوظ میں لکھ لیا گیا ہے دعا کی تاثیر ضرور ہے لیکن قدر کی تبدیل نہیں ہے تقدیر کی تبدیل نہیں ہے تبدیل نہیں ہے حسنا تقدیر بلو مکتوب بسببه بلکہ دعا جو ہے وہ بلکہ بے اس کے سبب کے ساتھ جس کے بلسے دعا کی گئی وکلوشین عند اللہ بے قدر اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ایک مقرر تقدیر متعین تقدیر کے ساتھ لکھا گیا ہے وکذائلہ جمعیہ اسباب جتنی بھی اسباب ہیں جتنی بھی چیزوں کے ہیں لها تأثیر اس کے تأثیر ضرور ہے فی مسبباتی ہے ان کے مسببات پر بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کی حکم صلی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فالاسباب مکتوبہ والمسببات مکتوبہ جو سبب بھی لکھے گئے ہیں اور ان سبباب بھی لکھے گئے ہیں